نمسکار ویڈیارتیوں آپ سبی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل آر پی سی ویت نوین سینے میں سواگت ہے ویڈیارتیوں آج اپنی فرسٹ کلاس ہے بھوگول کی راجستان کا بھوگول ہے جو سیکنڈ گریڈ میں لگتا ہے جتنا بھی بھوگول اس کے بارے میں ہم کیا کریں گے اجن کریں گے اور آج اپنی کلاس نمبر 01 ہے آج یہاں آپ ویڈیو یہ پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ کنٹینیو آگے ویڈیو دیکھتے رہنا ٹھیک ہے تاکہ آپ کا پورا پورا بھوگول کا پورسن ہے وہ آپ کے کلیر ہو جائے اور لگ بگ 42 سے 43 ویڈیو کے اندر یہ پورا پورا آپ کے کنٹینٹ ہے وہ کور ہوگا ٹھیک ہے چھوٹے چھوٹے ویڈیو بنیں گے ویڈیو کی سائز ہے وہ 20 منٹ سے لے کر 30 منٹ اور ہو سکتا ہے 10 منٹ بھی ہو اس سائز کے 3 سائز میں ویڈیو بنیں گے ٹھیک ہے 10 منٹ سے کوسیس رکھیں گے چھوٹا نہ ہو اور 30 سے بڑا نہ ہو ٹھیک ہے یہ سائز رہے گی ویڈیو کی پی ڈی اپ لگاتا ٹیلی گرام پر ملے گی اور ٹیلی گرام چینل کا لنک ڈسکرپسن میں دے رکھا ہے وہاں سے جوئن کر لینا اور ادھر انکوائری کے لیے ووڈس اپ نمبر بھی ڈسکرپسن میں دے رکھیں ٹھیک ہے ویڈیارتیوں تو بینہ شمعہ خراب کیے ہم اپنا آج کا جو بیسک ہے وہ شروع کرتے ہیں شروعات کریں گے ہم اکسانس اور دیسانتر رکھاؤں سے کہ اکسانس رکھائیں کیا ہوتی ہے اور دیسانتر رکھائیں کیا ہوتی ہے اس چیز کے بارے میں ہم کیا کریں گے اجیان کریں گے ٹھیک ہے ویڈیارتیوں تو آج کا جو ٹوپک ہے وہ اکسانس اور دیسانتر رکھاؤں کو کیا رہے گا کنسنٹیٹ رہے گا ٹھیک ہے اکسانس اور دیسان تر ریکھاؤں کے بارے میں آپ نے خوب سنا ہوگا کہ اکسانس ریکھائیں یہ ہوتی ہے دیسان تر ریکھائیں یہ ہوتی ہے آج آپ کو ہم ایک دم چتر وغیرہ بنا کر اچھی طریقے سے سمجھائیں گے کہ یہ چیز ہے کیا تو دیکھئے شروعات کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپن کیا کریں گے ایک ورث ٹائپ بنا لیتے ہیں اس کو آپ 3D میں image کرنا جیسے میں بناتا ہوں پرتھوی بناتا ہوں ٹھیک ہے ایک دم گول تو نہیں بنے گی تو بھی دیکھو بنا لیتے ہیں یہ ہے جیسے پرتھوی ٹھیک ہے اب اس پرتھوی میں بیچوں بیچ سے بیچوں بیچ سے ایسے یہ ریکھا ہے اب یہ پہلی بات یہ بتا دوں کہ یہ ساری کی ساری ریکھا ہیں کالپنک ہے ایسے نہیں ہے کہ کہیں پر دیواریں بنی ہوئے ہیں نہیں بس صرف گلوب پر کیا ہے لائنیں کھینچی ہوئی ہیں اور یہ اپنے سمیں کو لے کر استطی کو لے کر ادھیک اس پشتہ کے لیے مانو دوارا ہی نیرمیت کالپنک ہے ٹھیک ہے انسان نے اپنے سوئیدہ کے لیے کالپنک ریکھائیں کھینچلی گلوب پر ٹھیک ہے تو یہ 0 ڈگری پر رہتی ہے ٹھیک ہے اور اس 0 ڈگری ریکھا کو ہم ویسوعت ورت کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ویسوعت ورت کہتے ہیں اس کو ویسوعت ریکھا بھی کہتے ہیں ویسوعت ریکھا اور اسے بھومجی ریکھا بھی کہتے ہیں بھومجی ریکھا ٹھیک ہے اب دیکھو یہ جو 0 ڈگری اس کو ویسوعت ورت اور ویسوعت ریکھا دونوں کیوں کہتے ہیں ورت بھی کہتے ہیں ریکھا بھی کہتے ہیں تو دیکھو سامنے سے دیکھنے پر آپ کو ایک طریقے سے یہ ریکھا لگ رہی ہے لیکن یہ 3D میں ہے ڈائیگرام تو یہ اس کے چاروں اور ہے تو اس وجہ سے یہ ویسوعت ورت ہو گیا آگئی بات سمجھ میں اب دیکھو جیسے یہ 0 ڈگری ہے اس کے بعد میں یہاں پر 10 20 30 40 50 60 70 اور 80 اور ایسے کرتے کرتے یہاں پر 90 ڈگری 90 ڈگری پر کیا ہے پوائنٹ ہے ایک بندو ہے صرف یہاں پر کوئی ریکھا نہیں ہے یہ یہاں پر کیا ہے بندو ہے ٹھیک ہے اور اسی پرکار نیچے کی طرف ہے 10 ڈگری 20 ڈگری 30 ڈگری 40 50 70 80 اور یہ 90 90 پر نیچے کی طرف ایک بندو ہے ٹھیک ہے یہ جو بندو ہے اس کو اتری دروے اور یہ جو نیچے کی طرف ہے اتری دروے اور یہ جو نیچے کی طرف ہے اس کو کیا بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں دکشنی دروے آگئی بات سمجھ یہ ایسے ہیں اب اور کیا کیا چیز ہے اس میں اب اس میں دیکھو اوپر کی طرف 25 ڈگری پر مطلب 20 اور 30 کے بیچ میں یہاں پر 20 ڈگری پر یہاں پر جو ریکھا ہے یہ کھنچوی یہ بھی اس کے چاروں ہو رہے ٹھیک ہے تو یہ 20-20 ڈگری پر جو ریکھا ہے اس کو بولتے ہیں کرک ریکھا کونسی ریکھا بولتے ہیں کرک ریکھا اور اسی پرکار نیچے کی طرف جو 20-20 ڈگری پر ہے اس کو بولتے ہیں مککر ریکھا کیا بولتے ہیں مککر ریکھا آپ ساتھ ساتھ کچھ بھی مت لکھنا سب کچھ لکھا ہوا ہے سب کچھ نوٹس میں بنایا ہوا ہے بڑیا طریقے سے ڈائیگرام بنا ہوا ہے ساپ سوترا وہاں سے لکھ لینا آپ تو بس دھیان سے سنتے رہی اب اوپر کی اور ایک ساڑھے چھانسٹھ ڈگری پر ہے یہاں پر ساڑھے چھانسٹھ ڈگری پر اس طرح لکھ دیتے ہیں ساڑھے چھانسٹھ ڈگری پر اس کو بولتے ہیں اتری اپ آرکٹک ورت اپ آرکٹک ورت اور نینچے کی طرف یہاں ساڑھے چھانسٹھ ڈگری پر ہے اس کو بولتے ہیں دکشنی اپ دروے ورت دکشنی اپ دروے ورت دکشنی اپ دروے ورت ٹھیک ہے یہ چیز ہے آپ دیکھو یہ جو ریکھا ہے یہ کرک ریکھا اور یہ مک کر ریکھا اب آپ سے آپ کے دیماغ میں آئے گی یہ کرک ریکھا یہاں پر ہی کیوں رکھی اس کو تھوڑا اوپر رکھ لیتے ہیں یا مک کر ریکھا یہاں پر ہی کیوں رکھی تو اس کا ریجن یہ ہے کہ ساڑھا تیبیس ڈگری کرک ریکھا سے لے کر ساڑھا تیبیس ڈگری مک کر ریکھا کے بیچ یہاں سے یہاں تک ہی سوریہ کی کھرنے سیدھی پرپینڈکولر نبی ڈگری پر پڑھ سکتی ہے اس کے علاوہ اس کے اس طرف یہ تیرچی پڑے گی اور اس کے اس طرف بھی تیرچی پڑے گی مطلب سیدھی صرف یہاں پڑتی ہے ٹھیک ہے تو اوپر کی طرف یہاں پر تھنڈا ہے ٹھیک ہے سوریہ کی کھرنے تیرچی پڑتی ہے تو یہ سیدھ کٹی بند ہو گیا اب اس سیدھ اور اسن کے بیچ میں ہے تو اسے کیا بولیں گے سیدھو سن ٹھیک ہے اس کو بولیں گے سیدھو سن اور ادھر بھی سیدھ تیرچی پڑتی ہے اور یہ سیدھ اور اسن یہ کیا ہو گیا سیدھو سن ٹھیک ہے لیکن ان میں فرق کیا ہے یہ تو اتر کی طرف ہے اس وجہ سے یہ اتری سیدھو سن ہے اور یہ دکشن کی طرف ہے اس وجہ سے یہ دکشنی سیدھو سن ہے آگئی بات سمجھ میں اور باقی اتری درویے دکشنی درویے یہ آپ کو سب بتائی دیا تو دیکھو دونوں درووں کے ٹھیک بیچوں بیچ پرتوی کے دراتل پر جو ورت کھنچا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کالپنک ورت کو ہی کیا کہتے ہیں ویشوت ورت کہتے ہیں تو دیکھو یہ دونوں دروے اور ان کے بیچوں بیچ یہاں پر جو کھنچا گیا ہے اسے ہی ویشوت ورت ویشوت ریکھا یا بھومجی ریکھا کہتے ہیں ٹھیک ہے ویشوت ورت ہے وہ پرتوی کو دو سمان بھاگوں میں بانڈتا ہے دیکھو اتری دروے اور اتری گولارد اس وشوتورت کے اوپر ہے یہ اٹری گولارد ہے اور جو نینچے کی طرف ہے وہ کونسا گولارد ہے دکشینی گولارد ہے اب دیکھو یہ وشوتورت ہے یہ پورا پورا یہ وشوتورت ہے تو اس کے سمانتر Bonjour ایسے ریکھائیں کنچه جاتی ایک ڈگری دو ڈگری تین ڈگری ایسے ریکھائیں کنچه گئے اور یہ ریکھائیں پر direction کہ ایسے چاروں طرف ہیں اس وجہ سے انہیں اکشاس ریکھائیں اور اکشاسورت بھی کہتے ہیں یہ ریل میں ریکھائیں نہیں ہیں ان کو اکشانس ورث کو تو زیادہ بیٹر ہے لیکن ہم ان کو اکشانس ریکھائیں بولتے ہیں کیونکہ سامنے سے دیکھنے پر تو یہ ریکھائیں دیکھائیں دیتی ہیں نا جیسے اس گلوب کو اپنے گلوب نہ لے کر مانچیتر پڑھ لیں تو مانچیتر میں چاروں اور ایسے تو دکھائیں گے نا تو سیدھی سیدھی رہے گی اس وجہ سے بولتے ہیں اکشانس ریکھائیں تو زیرو ڈگری کے سامانتر ایسے کھینچی گئی ہے یہ ریکھائیں اس وجہ سے یہ بہمد یہ ریکھا ہے ویسوت ورث تو بہمد یہ ریکھا کہ سامانتر کھینچی جانے کے قارن ان اکشانس ورثوں کو اکشانس ریکھاؤں کو سامان نانتر بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں سامان نانتر کہتے ہیں ٹھیک ہے اور دیکھو اور کیسٹن بن سکتا ہے جیسے آپ سے پوچھے کہ دو اکشانس ہے ایک ڈگری اکشانس اور دو ڈگری اکشانس تو پڑتی اوپر ریل میں یدی میپ پر کھینچ کر پھر ان دونوں کے بیچ کی دوری دیکھیں تو کتنی ہوگی تو ان دونوں کے بیچ کی دوری ہوگی ایک سو گیارہ پوائنٹ تیرہ کلومیٹر دوری ہوگی ٹھیک ہے اب کوئی آپ سے پوچھ لے کہ جو اکشانس کل اکشانس کتنے ہیں ٹھیک ہے تو ایسے مطلب ایک ڈگری دو ڈگری تو کل اکشانس کتنے ہیں تو کل اکشانس ہے ایک سو اکیانسی اب آپ کے دیماغ میں آئے گا کہ ایک سو اکیانسی کیسے تو میں بتا دوں دیکھو ایک تو جیرو ڈگری سے اوپر کتنے ہیں نبے جیرو ڈگری سے نیچے کتنے ہیں نبے اور ایک جیرو ڈگری والا تو نبے پلس نبے پلس ایک تو کتنے ہوگئے ایک سو اکیانسی آگئی بات سمجھ ایسے ایک سو اکیانسی اب آپ سے پوچھے گا اکسانس ورث کتنے ہیں اور اکسانس ریکہیں کتنے ہیں اکسانس ورث یا اکسانس ریکہیں تب آپ کا جواب کتنا ہوگا تب آپ کا جواب ہوگا 179 بولے سر ایسا کیوں تو دیکھو 181 total ہوگئی یہ اکسانس total اکسانس پوچھ لے تو ہوگئی 181 لیکن دیکھو یہ 90 ڈگری اتری دروی والا یہ کوئی اکسانس ریکہ یا ورث نہیں ہے یہ صرف بندو ہے اور ایک یدکشن دروی والا یہ بھی صرف کیا ہے بندو ہے تو 111 میں سے دو کم ہوگئی تو یہ ہوگئی 189 ٹھیکے کیونکہ 90 ڈگری اتری تھتا 90 ڈگری دکشن اکسانس کیول اور کیول کیا ہے بندو ہے اب یہ جتنا کنٹینٹ ہم نہیں یہاں پڑھا ہے اس کو ایک بار ہم نوٹس پر دیکھیں گے ٹھیکے ویڈیو کیسا لگ رہا ہے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر دینا پسند آ رہا ہے تو لائک ضرور کرنا چینل کو سبسکرائب کر دینا آپ دیکھو اکسانس اور دیشان تریکھا ہے تو ویسوت ریکھا دیکھو یہ چیتر بنائی وہاں اچھے سے ٹھیکے تو دونوں درووں کے ٹھیک بیچوں بیچ پرتوی کے دراتل پر جو ورث کھینچا جائے اس کالپنک ورث کو ویسوت ورث ویسوت ریکھا یا بھومجی ریکھا کہتے ہیں یہ والا ٹھیکے ویسوت ورث پرتوی کو دو سمان باغوں میں بانٹ دیتا ہے ایک اتری گولارد اور ایک دکشنی گولارد تو یہ اتری گولارد اور یہ کیا ہو گیا آپ کا دکشنی گولارد ہو گیا اب دیکھو اس کو سمجھو بہت اچھے سے ٹھیکے تو یہ دیکھو یہ ویسوت ورث ٹھیکے اور یہ اوپر کی طرف اتری دروے یہ نیچے کی طرف دکشنی دروے اور دکشنی دروے کا پوائنٹ دے رکھا ہے اور یہ میں نے بتایا تھا کہ اس دونوں طرف کیا ہوتا ہے 23-23 ڈگری تک یہ سی دیرے کھائیں پڑتی ہے اس وجہ سے یہاں پر گرمی جادہ رہتی ہے تو انکوسن کٹی بند پھر یہاں پر یہ سیت کٹی بند یہ بھی سیت یہ اتری سیتوشن کٹی بند یہ سارا جتنا بھی سمجھائے سارا یہاں پر لکھا ٹھیک ہے جہان سے دیکھ لینا اب آگے ہے اکسانس ورث کیا ہے تو ویسوت ورث مطلب بھومجی ریکھا کہ سمانتر کھینچے گئے ورثوں کو کہتے ہیں اکسانس ورث بھومجی ریکھا کہ سمانتر ہونے کے قارن ایک دوسرے بچ سے بھی سمانتر ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے جیسے یہاں پر یہ کھینچے گئے تو یہ ایک تو بھومجی ریکھا کہ ویسوت ورث کے سمانتر ہے وہ ساتھی ساتھی آپس میں بھی تو سمانتر ہے اس وجہ سے انہیں کیا کہتے ہیں سمانانتر بھی کہتے ہیں دو اکسانسوں کے مجھے دوری ایک سوئی گیرہ پونٹ تیرہ کلومیٹر کل اکسانس ایک سوئی کیا سی اور اکسانس ورث یہاں ریکھا ہے ایک سو گونیا سی کیوں کیونکہ نبی ڈگری اتری تتہ نبی ڈگری دکسین اکسانس کیول اور کیول کیا ہے بندو ہے اور اس کے علاوہ پرتوی ہے وہ دوروں پر کسی ہے چپٹی ہے تو اس چیز کو آپ بہت زیادہ جیان میں رکھنا کہ یہ کیا ہے دوروں پر کسی ہے چپٹی ریکھا ہے ٹھیک ہے اب دیکھو اب آگے ہے یہ تو ہو گئی اکسانس ریکھائیں اب ہوتی ہے آپ کے دہشانتر ریکھائیں جنہیں مجیان ریکھائیں بھی کہتے ہیں وہ کیا ہے تو اس کے لیے بھی دیکھیں گے اس کے لیے نیکسٹ پیچ پر دیکھ لیتے ہیں جیسے پرتوی تھوڑی سی اس بار بڑی بنا لیں ٹھیک ہے اپنے کو سمجھ نہ دیکھ کیسے ہی سمجھ یہ ایسے یہ بنا لی پرتوی اب اس میں کیا ہے دیشانتر ریکھائیں تو دیشانتر ریکھائیں کیسے ہوگی یہ جیسے اتری دوروے یہ دکشنی دوروے تو اتری دوروے سے دکشنی دوروے تک ایسے ملتی ہے نظر ریکھائیں یہ کیا کہلاتی ہے آپ کی یہ ایسے ایسے مطلب بڑی طریقے سے آپ گلوب میں دیکھنا آپ کو اچھے سے دکھائی دے گی تو یہ ساری کی ساری یہ کیا کہلاتی ہے یہ کہلاتی ہے آپ کی دیشانتر ریکھائیں کیا کہلاتی ہے دیشانتر ریکھائیں اور انہیں مجیان ریکھائیں بھی کہتے ہیں مجیان ان کو کیا کہتے ہیں ان کو مجیان ریکھائیں دیشانت ریکھائیں کہتے ہیں اور یہ جو وشوت ورت ہوتی بھومجے ریکھائیں اس کے یہ ریکھائیں کیسے ہوتی ہے لمبوت ہوتی ہے نبی ڈگری پر ہوتی ہے ٹھیک ہے لمبوت کاٹتی ہے اب اس میں جیرو ڈگری کون سی ریکھائیں ہوگی تو ایک جیرو ڈگری ہوگی تو جو جیرو ڈگری ریکھائیں ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں پرمک مجیان ریکھائیں کیا کہتے ہیں یہ لندن کا گرین ویچ نگر ہے لندن کا گرین ویچ نگر اسے جیرو ڈیگری دیشان تر ریکھا کہتے ہیں وہاں سے جو گزرتی اس کو کیا کہتے ہیں جیرو ڈیگری دیشان تر ریکھا اور اب میں آپ کو بتا دوں جو یہ اکساس ریکھائیں کھنچی جاتی ہے یہ تو کھنچی جاتی ہے تیمپریچر کو ڈیوائیڈیشن کے لیے ایک طریقے سے دیکھ لو یہ تیمپریچر کے ڈیوائیڈیشن کو شو کرتی ہے جبکہ یہ جو ریکھائیں ہوگی یہ کس کو بتائے گی یہ بتائے گی آپ کے ٹائمنگ کو کس کو ٹائمنگ کو اب دیکھو پوری دنیا میں ٹائم ہے وہ ایک جیسا تو ہے نہیں تو سب جگہیں مان لو کہیں پر کیسا ہے کبھی یہاں رات ہے تو کبھی وہاں دن ہے ٹائم کا مطلب ڈیوائیڈیشن آپ کو پتا ہے ایک پل نہیں ہے تو مطلب اس میں ہوتا کیا ہے ٹائم کے لیے یہ مانا گیا ہے دیشان تر ریکھائیں بنائے گئے مطلب ٹائم کو بھی ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں اور ویسے تو آپ کو بتائے ہوتی رہے اور دکشن دیشان لونگیٹیوڈ لیٹیٹیوڈ مل کر کسی لوکیشن کو بھی ڈیفائن کرتے ہیں ٹھیک ہے تو انہوں نے ایک ریکھا مان لے فکس کونسی لندن کا یہ گرین ویچ سہر ہے اس کو مان لے 0 ڈگری دیشان تر ریکھا اور یہاں پر جو ٹائم ہوتا ہے گرین ویچ مجھان سمیں ایسے تو اب دیکھو یہ کل دیشان تر ریکھا ہے کتنی ہوتی ہے تو دیکھو یہ پورا کا پورا چاروں اور کتنا کون بن رہا 306 ڈگری اور پرتی ایک ڈگری پر کتنی ریکھا ہے پرتی ایک ڈگری پر ایک ریکھا ہے ایک دیشان تر ریکھا ہے ایک ڈگری دیشان تر دو ڈگری ایسے ٹھیک ہے اب اس سے اس سائیڈ جو پورو سائیڈ ہے اس کو بولیں گے پورو دیشان تر ریکھا اور اس سائیڈ ہے اس کو کیا بولیں گے پتچے میں دیشان تر ریکھا تو دیکھو اب 0 ڈگری اور 360 گھوم ہے پوری ایک ڈگری پر ایک ایک ریکھا ہے تو کل دیشان تر ریکھا ہو گئی آپ کے 306 ڈگری ٹھیک ہے اب دیکھو 306 ڈگری کیسے اب یہ ہے 0 ڈگری اور اس کے پچھلی سائیڈ بھی ہے ایسے ٹھیک ہے QUPL تو دیکھو ایک سو گونیاسی رہ گئی زیرو سے لے کر ایک سو اسی کے بیچ میں اس طرف اور ایک سو گونیاسی بھی رہ گئی زیرو ڈگری سے لے کر اس طرف ٹھیک ہے تو ایک سو گونیاسی پلس ایک رہ گئی یہ زیرو ڈگری والی اور پلس ایک رہ گئی وہ ایک سو اسی والی کیونکہ ایک سو اسی والی دونوں سائٹ سے جائیں گے تو کومن نہیں ہے تو یہ ٹوٹل کتنا ہو گیا تین سو ساٹھ ڈگری ٹھیک ہے تو ایسے ہے اب دو دیشانتر رکھاؤں کے بیچ میں کتنا مجھے کتنی دوری ہوتی ہے کتنی نہیں ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم دیکھ لیں گے تو اب نوٹس میں پڑھتے ہیں نوٹس میں کیسے ہی تو دیکھو نوٹس میں پڑھو دیشانتر رکھائیں مجھان رکھائیں تو اتر سے دکشن کی اور کھنچی گئی کالپنک رکھائیں جو وشوت ورت کے لمبت کار تھی انہیں کیا کہتے ہیں دیشانتر رکھائیں یا مجھان رکھائیں پرموک مجزر ریکھا لندن کی گرین ویچ نگر سے اسے 0 دیگری دیسانتر ریکھا کہتے ہیں جی ایمٹی گرین ویچ میٹ ٹائن یا میل ٹائن کل دیسانتر ریکھا ہے 360 100 گونیاسی پلس یہ کیے ڈیوائی ڈیوائی ڈیشن 0 دیگری دیسانتر ریکھا سے پورو کی اور خنچی گئی ریکھا ہے پورو دیسانتر tra gosting کے اور خنچی گئی ریکھا ہے پستمی دیسانتر یہ میں نے آپ کو یہاں پر بتایا تھا کہ اس طرح جو 0 ڈگری سے اس طرح پہ وہ پوری دیشانتر اور اس طرح پہ وہ پسچمی دیشانتر ٹھیک ہے 180 ڈگری پوری دیشانتر وہ 180 ڈگری پسچمی دیشانتر دونوں ریکھائیں یہ کیے یہ کیسے ہیں تو دیکھو یہ 0 ڈگری اس طرح سے آپ 1 ڈگری 2 ڈگری گھومتے گھومتے 100 گنیاسی تک تو چلے گے پھر کونسی آئے گی پیچھے کی سائیڈ آئے گی ایسے وہ آئے گی 180 ڈگری پوری دیشانتر اور اس سائیڈ سے بھی جاؤ گے تو 1 ڈگری 2 ڈگری 100 گنیاسی کے بعد میں کونسی آئے گی 180 ڈگری تو یہ 180 ڈگری پوری دیشانتر اور 180 ڈگری پسچمی دیشانتر ایک ہی ریکھا ہے ٹھیک ہے دو دیشانتر ریکھاؤں کہ میں یہ دوری بھی 112.32 کلومیٹر ہوتی ہے دوروں پر یہ انتر کیا ہو جاتا ہے سماپت ہو جاتا ہے دوروں پر یہ انتر کیسے سماپت ہو جاتا ہے دیکھو اب آپ یہ دیکھنا جیسے میں ایک اور پیج یہاں پہ سمجھاتا ہوں جیسے یہ اپنے پرتوی ہیں ٹھیک ہے ایک سیکنڈ رکھنا یہ پرتوی ہیں اس پر ایسے دیشانتر ریکھائیں ٹھیک ہے تو آپ اس میں گلوب میں دیکھنا کہ یہ وشوت ورد ریکھا کے پاس تو ایسے مطلب یہ سہی نہیں بنا وشوت ورد ریکھا ہے اس کے پاس میں تو کیا ہوتا ہے ایسے مطلب ان دیشانتر ریکھائوں کے بیچ میں گیپ زیادہ ہوتا ہے لیکن یہ جا کر ملتی کہا ہے دکشن دروے پر ہی تو ملتی ہے تو اب یہاں پر تو ان کے بیچ میں ایک سو گیارہ پوائنٹر تین دو کلومیٹر کا دیشانتر ریکھائوں کے بیچ میں انتر آ گیا لیکن جو یہاں پر جا کے ملے گی تو یہاں پر دو دیشانتر ریکھائوں کے مجھے کا جو دوری ہے وہ کیا ہو جائے گی سماپت ہو جائے گی ایک چیز اور بتا دو کہ یہ جو اکسانس اور دیشانتر ریکھائوں کے ایسے جو جال بنا ہوتا ہے اس جال کو گریڈ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں گریڈ کہتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھو درووں پر یہ انتر سماپت ہو جاتا ہے دیشانتر ریکھائوں سے سمیں کا نردارن کرتے ہیں پر تو یہ وہ پسچیم سے پورو کی اور گوم رہی ہے یہ بات بلکل صحیح اب دیکھو سمیں کا نردارن ایک ورت میں 306 ڈگری ہوتے ہیں پرتوی 24 گھنٹے میں 306 ڈگری گومتی ہے مطلب ایک گھنٹے میں کتنی گومیں گی 360 بٹا 24 مطلب 15 ڈگری گومیں گی اب یہ کھیل کیا ہے بتاتا ہوں دیکھو جیسے یہ پرتوی ہے یہ پرتوی ایسے گوم رہی ہے اس کے یہ 360 ڈگری یہ 360 کیا ہے دیشانتر ریکھائیں تو پرتوی 24 گھنٹے میں پورا ایک چکر لگاتی ہے تو مطلب 24 گھنٹے میں 306 ڈگری گوم جاتی ہے تو ایک گھنٹے میں کتنا گومتی ہے تو مطلب یہ ایک گھنٹے میں 360 بٹا 24 مطلب کتنا گوم جاتی ہے 15 ڈگری گوم جاتی ہے اور ایک ڈگری پر ایک دیشانتر ریکھا ہے تو 15 ڈگری پر کتنی دیشانتر گوم جائے گی یہ 15 دیشانتر گوم جائے گی مطلب یہ ایک گھنٹے میں یہ جو 15 دیشانتر ریکھائیں ہیں یہاں پر بناو تو یہ پندرہ دیشانتر ریکھائیں یہ گھنٹے میں پندرہ دیشانتر ریکھائوں کو کر جاتی ہے میتلب ساٹھ منٹ میں یہ پندرہ دیشانتر گھوم جاتی ہے تو یہ ایک دیشانتر کو پار کرنے میں کتنا سمجھ لگتا ہے تو ساٹھ بٹے پندرہ مطلب چار منٹ میں یہ ایک دیشانتر کروز ہو جاتا ہے مطلب موٹھی کی طرح مطلب موٹھی بینچ کر دیکھو آپ کے موٹھی کے اندر م langeو پڑتوی ہے اور یہ جو انگولے ہیں یہ آپ کی ایک ایک دیشانتر ہے تو مطبع پرتوی گمے گی تو ایک دیشانتر گومنے میں کتنا سمیہ لگائے گی چار منٹ ٹھیکے اب اس آدار پر ہم کیا کریں گے کیسٹن کو سول کریں گے ٹھیکے یہ جیان میں رکھنا کنسیب اب دیکھو جیسے جی ایم ٹی اے یہ گرین ویچ مین ٹائم یہ ہے تو یہ تو آپ کے پوری دنیا کے لیے اب پرتوی دیش نے اپنا بنا رکھا ہے اسٹینڈر ٹائم تو بھارت کا مانک سمیہ کیا ہے تو بھارت کا مانک سمیہ دیکھو یہ انڈیان اسٹینڈر ٹائم ہے ٹھیکے تو یہ ساڑھا بھائیانسی ڈگری پوروی دیشانتر رکھا جو پریہاک راج کے نکٹ نینی سے ہے اس کو اسٹینڈرڈ مانا ہوا ہے اس کو اسٹینڈرڈ مان کے بھارت کا مانک سمیہ نکالا گیا اور بھارت کا مانک سمیہ اور جو ویسوے کا مانک سمیہ جو جی ایم ٹی ہے اس کے مجھے ساڑھے پانچ گھنٹے کا انتر ہے اس کو کنسپٹ کو مکھی تیعہ آپ جیان میں رکھنا اب ایک بار اس کو پڑھ لو پھر میں اس کو پورا سمجھاتا ہوں اب دیکھو یہ جیان میں رکھنا کہ پس چیم سے پورو کی اور جانے پر سمیں امیسا جڑتا ہے ٹھیک ہے اب ایک کیسٹن یہ سول کرتے تھے دیکھو یدی لندن کے جی ایم ٹی کے انسار دو پیر کے بارہ بجے ہیں تو اس سمیں بھارت میں شاڑھا بائیانشی ڈگری پوروی دیش آنطر پر کتنے بجے ہوں گے دیکھو لندن کا جی ایم ٹی ہے تو لندن کے جی ایم ٹی میں بارہ بجے ہیں کتنے بجے ہیں بارہ بجے ہیں ٹھیک ہے اور لندن کے جی ایم ٹی میں ٹائم کتنا ہے مطلب دیش آنطر کتنا ہے جیرو ڈگری تو یہ دیش آنطر اپنے یہاں پر کتنے دیش آنطر پر ٹائم پوچھ رہا ہے 62 ڈگری دیش آنطر پر پوچھ رہے ٹھیک ہے اب یہ لندن کا یہاں رہ گیا 12 بجے اب اس سائیڈ تو ہے پوراو اور اس سائیڈ کیا ہے پرسچیم ٹھیک ہے اب کیا ہوا 62 ڈگری دیش آنطر گومنے میں کتنا ٹائم لے گا تو ایک دیش آنطر گومنے میں ٹائم لیتا ہے چار منٹ تو 62 ڈگری انٹو چار کتنا ہو جائے گا 330 منٹ ارثار 5 گنٹے 30 منٹ ٹائم لگے گا اتنے دیش آنطر گومنے میں ٹھیک ہے 5 گنٹے اور 30 منٹ ٹھیک ہے تو آپ کو بتا پسچیم سے پوراو کی اور جانے پر آپ کو کیا جوڑنا ہے شمیہ ہمیشہ جوڑے گا تو جوڑو 12 میں 5 جوڑو کتنے 2 پیر کے 12 بجے کے بعد میں جوڑو ایسے 5 5 30 تو یہ آپ کی کتنا ہو جائے گا شاہیں کہ 5 30 ہو جائیں گے ٹھیک ایسے اب میں دیتا ہوں آپ کو تو 30 ڈگری پسچیمی دیش آنطر سے 20 ڈگری پوروی دیش آنطر پہنچنے میں کتنا سمیہ لگے گا یہاں سے یہاں تک تو دیکھو اس طرف سے 30 ڈگری دیش آنطر اور یہ 20 تو ٹوٹل ملا کر کتنے ہوگے 50 ڈگری دیش آنطر تو ایک دیش آنطر کو نکلنے میں سمیہ کتنا لگتا ہے 4 منٹ تو آپ کے 50 دیش آنطر کو نکلنے میں کتنا سمیہ لگے گا 200 منٹ 200 منٹ لگیں گے ایک گھنٹہ ہوتا 60 منٹ کا تو اس میں کتنا ٹائم لگے گا 3 گھنٹے مطلب 180 منٹ مطلب 3 گھنٹے اور 20 منٹ سمجھ گئے ایسے ٹائم نکال سکتے اور کیسے دیکھو اور کیسے دیکھو یہ 0 ڈگری تو آپ کو پوچھ لے کہ 20 ڈگری پوروی دیش آنطر سے اور آگے اور پوچھے کہ 30 ڈگری پوروی دیش آنطر پہنچنے میں کتنا سمیہ لگے گا تو 20 اور 30 کے 20 میں کتنا ٹائم ہے 10 مطلب کتنا دیش آنطر ہے 10 دیش آنطر اور ایک دیش آنطر میں چار منٹ لگتے ہیں تو 10 انٹو چار کتنا ہو جائیں گے چالیس منٹ آگے بات سمجھ تو بس یہ تھا آج ہم نے اتنا ہی پڑا یہ آپ کو کیسا لگا اس کے بارے میں آپ کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتانا یدی یہ چیز آپ کو اچھی لگیے تو اپنے آس پاس آپ کے جتنے بھی گروپ ہیں ان میں شیئر کرنا آپ کے ووڈس اپ اسٹیٹس میں سب جگہیں اس کو شیئر کرنا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ہماری محنت پہنچیں ٹھیک ہے ویڈی آرتیوں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے جے ہن جے بارت